جنت کے حضانِ حاصل کرنے کا وظیفہ کیا ہے؟ حضورﷺ فرمہ وَلَا خَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْأَلِيِّ الْعَظِيمِ پہلا فائدہ کیا ہے کہ وَلَا خَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْأَلِيِّ الْعَظِيمِ میں شخص پڑھے گا اس پر کبھی شیطان غلوانی پائے گا جس گھر میں وَلَا خَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّهَ بِاللَّحِ الْأَلِيْهِ الْعَظِيمِ کا وظیفہ کیا جائے گا اس گرد شیطان نہیں داخل ہو سکتا جس زبان پر وَلَا خَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّهِ الْأَلِيْهِ الْعَظِيمِ کا وظیفہ پڑھا جائے گا وہ زبان جنتی زبان کہلائے گی اس زبان کی اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیطان کا غلبہ اس جبان کو معفوض رکھے گا تو پہلا فائدہ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ کہ انسان شیطان کے چنگل سے بج جاتا ہے گروہ میں شیطان داخل نہیں ہوتا شیطان وسوسہ نہیں دار سکتا شیطان عبادت سے نہیں روک سکتا شیطان نمازوں سے نہیں روک سکتا شیطان طلابتِ قرآن سے نہیں روک سکتا شیطان نیک کام کرنے سے نہیں روک سکتا شیطان اللہ کے قریب ہونے سے نہیں روک سکتا کیوں؟ کہ یہ بندہ تو وَلَا خَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّا کہتے ہیں کہ اتنا پروٹیکشن حاصل کرنی ہے جس طرح سے کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی دائرے اور کسی حصار کے اندر آ جائے کہ اس دائرے کے اندر کوئی چیز تو داخل نہیں ہو سکتی تو انسان اگر چاہے کہ اس کا جسم اس کا سوچ اس کی ذہن اس کا تصور اس کا تخائیل اس کی جو ہر کسم کی تھنگنگ وہ شیطان کے عمل داخل سے محفوض رہے حضور نے فرمائے کہ زندگی میں وَلَا خَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّا الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اس کو وزیفہ بنا لو شیطان کے جنگل سے بچھاؤ نمبر ایک نمبر دوبان حضور نے فرمائے کہ جس شخص نے وَلَا خَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّا الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ پڑھا حضور نے حضرت عبو موسیٰ شریق و امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری کے نقل کرنا ہے حضرت عبو موسیٰ شریق و حضور نے نبی علیہ السلام نے وسیعت فرمائی کہ اگر تم چاہتے کہ خدا تمہیں جنت کے خوزانوں کا مالک بنا دے اللہ تمہیں جنت میں بھی امیر بنا دے تمہاری 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 جنت میں بھی دولت مند کہہ داؤ گا اور اللہ جنت کی نیامتوں کچھ سے مالا مال ہو جاؤ جنت کے خوزانوں کا خدا تمہیں مالک بنا دے فرمائے کہ وَلَا خَوْلَ وَلَا قُوبَةَ إِنَّا بِاللَّهِ خِلْ عَلِيِّ الْعَظِيمِ کا وظیفہ درور کیا کر دوسری تیسری حدیث سماع فرمائیں یہ حدیث ہے حضرت ماز جنہیں جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے رامی ہیں اور اس حدیث تو امام حاکم نے نقل فرمایا ہے اور اس حدیث تو امام مسلم نے بھی نقل فرمایا ہے اور اس حدیث کو دیگر جو ہے وہ محدیثی نے نقل فرمایا ہے وَقَالَ الْحَاکِمُ امام حاکم فرماتے ہیں کہ حَذَا حَدِيثٌ صَحِيْهٌ یہ حدیث صحیح ہے جس کو امام حاکم نے نقل فرمایا ہے کہتے ہیں کہ امام مسلم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا اور وہ کیا ہے یہ حضرت محا ماز جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میار کرتے ہیں کہ حضور علیہ نبی علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد کن حضور علیہ السلام نے حضرت ماز بالجبل کو وسیعت فرمائی ان کو مخاطب کر کے ان کو نصیت کی ہے اور وہ نصیت کیا کیا فرمائی ہے حضرت ماز ابن جبل کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صفی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے تمہیں ایک دروازہ نہ بتاؤں کہ وہ جب بھی تم جنت میں جاؤ گے تو وہ دروازہ تمہارے لئے کھلا ہوا انتظار کا براہ ہو حضرت ماز ابن جبل نے آدھا کہ یا رسول اللہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ آپ ہمیں جنت میں بھی پہنچا دیں اور جس دروازے سے ہم نے جنت میں دعا در ہونا ہے اس دروازے کی بھی نشان نہیں کر رہے ہیں کہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا بندہ مومن کے لئے انتظار کرتا رہی حضور نے قرآن میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازوں نہ بتاؤں ارز کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے ضرور ارشاد فرمائیے جس نے اپنی زندگی میں وظیفہ کیا حضور نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ اس کے لئے کھول دیا جاتا ہے جنت کے دروازے کو وہ پہچان لے گا اور جنت کے دروازے سے وضاخت اس دروازے سے وضاخت ہوگا اس وظیفے کی برکس ہے چوتھی حدیث سمات فرمائیں یہ حدیث ہے حضرت عبدالعبد صرف ایک کلمہ کے اوپر کتنی بڑی حدیثیں ہیں یعنی صرف یہ ایک کلمہ ولا حول ولا قوتہ اللہ باللہ حدیل العظیم اس کے اوپر چوتھی حدیث سمات فرمائیں پانچنی میں سناؤں گا چھتی میں سناؤں گا ساتنی میں سناؤں گا صرف ایک کلمہ کے لئے ہیں آپ اندازل گئیں اگر ایک کلمہ کی یہ برکت ہے جس نے قرآن کی پوری صورتیں پڑی ہیں جس نے قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا دیا ہے جس نے دن رات قرآن کی تلاوت کو اپنا مشغلہ بنا دیا ہے اس کو کتنی بڑی براکات ملے گی اب حدیث نمبر چارہ سمات فرمائیں وہ کیا ہے حضرت عبداللہ عبدالعبد عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضور النبی یعنی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ واللہ اقبر والحمداللہ سبحان اللہ کثیرم ولا حول ولا قوت اللہ باللہ العالی العظیم یہ پڑھا تو فرمایا کہ اس کے گناہ یہ کلمات اس کے گناہوں کا کفارہ بڑھ جائیں گے اور اس کے گناہ اگر سمندر کی جہاد کے برابر بھی ہوں گے تو خدا مالکہ اللہ اقبر پہلے کیا تھا کہ یہ کلمہ جنت میں داخل کرے گا دوسرا کیا تھا اس کلمہ کو پڑھنے سے جو ہے وہ اللہ جنت کے خضاموں کا مالک بنا دے گا تیسرا کیا تھا کہ ان کلمات کو پڑھنے سے ولا قوت اللہ باللہ اللہ علیہ العظیم پڑھنے سے انسان شیطان کے چنگر سے معفیل رہا تھا شیطان اس کا کجھ نہیں بگا سکتا اور پانچ نی حدیث سماعہ یہ یہ حدیث عدیث عبداللہ خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے راوی ہے اور اس کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مسند امام احمد میں نقل کرنا ہے حضرت عبداللہ سید خدری کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا کہ واقعات السالحات موسیقی موسیقی موسیقی